اسلام علیکم میں سنید القرنین اور اپنے یوٹیوب چینل سنید انیل ایسس کے ساتھ آج میں موجود ہوں یہاں پر ڈیرہ غازی خان کے اندر حلقہ پی پی دو سو اٹھاسی ایٹی ایڈ میں یہاں پر سترہ جولائی کو جو الیکشن ہونے جا رہا ہے سردار سیف الدین خوصہ پی ٹی ای کے امیدوار اور ان کا مقابلہ ہے پی ایمل این کے جو امیدوار ہے جہاں سردار عبدالقادر خوصہ در یہ آج میں موجود ہوں یہ جلسہ گاہ پر یہ جلسہ گاہ یہاں پر امران خان صاحب کل یہاں پر تقریباً چار بجے یہاں پر خطاب کریں گے یہ جگہ ڈی جی خان شہر سے تقریباً بارہ کلومیٹر دور ہے اور یہ اس حلقے جو حلقہ ہے پی پی دو سو اٹھاسی یہ اس کے اندر ہی آتی ہے یہ جگہ پوری یہ انڈس آئی وی کے بالکل قریب ہی ہے یہ صدا صحفہ دین خان کی جو اپنی علاقہ ہے جو زمینے ہیں یہ وہاں پر موجود ہیں آج بھی یہاں پر آج بھی یہاں پر بہت سارے لوگ موجود ہیں یہاں پر دیکھنے آئے ہیں کہ کیا کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں آہ پی ٹی اے کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہاں پر آئی ہے پہلے دن کو یہاں پر انہوں نے وزڈ کیا ہے ذرتاج گل سہب آئی تھی میں آنیف پتافی صاحب یہاں پر آئے تھے اب بھی صدا صحفہ دین خوشا ہے یہاں پر انتظامات دیکھنے آئے ہیں آہ مختلف اور بھی جو یہاں پر لیڈرشپ ہے وہ بھی ویڈڈ کر رہی ہے کیونکہ یہ جو پی پی دو سو اٹھاسی ہے ایٹی ایٹ یہ اس کی سیاست کے جو سترہ جولائی کولیکشن ہونے جا رہے یہ اس کے لئے بڑا اہم ہے کیونکہ اگر یہ جلسہ سیف الدین صاحب ایک کامیاب جلسہ کرانے میں کامیاب ہو گئے ایک اچھی خاصی تعداد جہاں پر اگر لوگوں کی آگئی پی ٹی کے ورکرز کی تو یہ اس کا امپیکٹ پوری جو ہلکا ہے اس کی سیاست کے اوپر بڑا اثر پڑے گا کیونکہ مسلم نون کی طرف سے کوئی بھی لیڈرشپ یہاں پر نہیں آ رہی یہاں صرف سردار عوید خان علی غاری صاحب یہاں پر کمپین کے لیے آئے ہیں جو نے ریزائن دیا ہے یہاں پر مریم نواز صاحبہ نے پہلے آنا تھا لیکن اس کے بعد آپ انہوں نے یہ فیصلہ کیا وہ یہاں پر نہیں آ رہی تو اس لیے یہ جلسہ پاکسان طریق انصاف کے لیے سردار صحف الدین صاحب کے لیے یہ پی ٹی ای کے لیے یہ سب سے اہم یہ ہے اس حلقے کے لیے اس کے علاوہ اگر بات کریں یہ جتنا بھی ایریا ہے یہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ جگہ بھی پی پی دو سو اٹھاسی کے اندر آتی ہے یہ آہ سی میٹ فیکٹری موڈ ہے اس کے قریب بھی بالکل اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں یہاں پر آہ جو انتظامات کیے گئے ابھی یہاں پر انتظامات ہو رہے ہیں کوئی چیرز ابھی تک آئی ہوئی ہیں وہ انہوں نے خود لگائی نہیں ہے ابھی تک انہوں نے کے سیٹنگ ہو رہی ہے باقی اور یہاں پر کنٹینرز بغیرہ آگیا ہے باقی اور سیٹنگ ہو رہی ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا سیچویشن آہ ڈیویلپ ہوتی ہے میں آہ کوشش کرتا ہوں یہاں پر سیف الدین صاحب سے اگر میری بات ہوتی ہے تو وہ آہ میں ان سے بات کرتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کہ کیا آہ الیکشن اس کے حوالے سے جلسے کے حوالے سے کیا انتظامات انہوں نے کر رکھیں وہ کیا یہاں پر آخر آہ امران خان صاحب یہاں آ کر سیف الدین کی کتنی ہیلپ ہو سکے گی پی ٹی آئی کے لیے وہ کیا ایک کارگر جلسہ ثابت ہوگا کیا ان کے لیے یہ ایک ٹرننگ پویٹ ہوگا ان کی سیاست کے لیے اس حلقے کی سیاست کے لیے تو اس حوالے سے ساری میں آہ سیف الدین صاحب سے بات کرتا ہوں اور جو اگر لیڈرشپ یہاں پر موجود ہے ان سے میں کوشش کرتا ہوں میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب سبسکرائب کیجئے تاکہ میری جو نئی ویڈیو ہے کل بھی یہاں پر موجود ہوں گا شام کو راز کو میں یہاں پر موجود ہوں گا آپ کو پوری تفصیل بتاتا رہوں گا تینکیو سو مچ